موسیقی 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 زندگی میں پہلی نظر ہمیشہ بہت حاکم رہی ہے رہبر اور رہنمار رہی ہے کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری اصولی منصوبندی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور یہ نظر خود بخود چیف ایگزیکٹیو بن کے فیصلے کرنے لگتی ہے اس بچے کو وقت بتا کر دو تین باتیں کی وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں جواب دے رہا تھا تب وقت خانہ نے اسے آواز دی وہ نو نمبر کا پانہ مانگ رہا تھا حکام سے فار ہوا تو میں نے اس بچے کے بارے میں پوچھا تفصیل بتاتے ہوئے وہ سخت افسردہ اور ازردہ تھا چھوٹا سا بچہ ہے پہاڑ جیسی ذمہ داری آن پڑی ہے میں کیا کروں نہ رہنے کو ڈھنکی جگہ ہے نہ پہننے کھانے کو میں نے تو اسی طرح زندگی گزار دی اب بھی رات کو ویگن کی پرانی سیٹ پر آرام سے سو جاتا ہوں اس کا کیا کروں بچے پیچھے گھر والوں نے میرے سر پر مونٹ دیا ہے اور خیال رکھنے کا زبان لیا ہے بن ماں باپ کا بچہ ہے کچھ لوگ اس کی جان کا دشمن ہے نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے اس کا تو کسی نے پوچھنے بھی نہیں آنا تو ذمہ داری تو زیادہ ہوگی نا یارہ بخت کھانے کو بے شک ٹھیک سے گرامر نہیں آتی تھی مگر اپنا مفہوم بتانا خوب جانتا تھا دل پر عجیب سا بوجھ لیے میں واپس آ گیا رات نہ کامے دل لگا نہ پڑھنے لکھنے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے اگلے ہی لمحے مسئلہ گل زمین کی صورت میں نگاہوں میں گھوم گیا اللہ جانے کیا تھا کہ میں نے گھر والوں کو بتایا اور بتاتے ہو ایک بچے کی بیبسی بے کسی کی حقیقی تصویر بتائی کون جانے انہوں نے میرا دل رکھنے کی ہاں کر دی یا کسی یتین کے خیال گری نے ان کا دامن تھاما بخت کھاں کی ورکشا اب گھر سے زیادہ دور نہیں تھی اگلے ہی روز میں نے اسے گل زمین مانگ لیا صاحب آپ کا تو اپنا بچہ بھی ہے اس لیے تو میں اسے اپنا رہا ہوں تھوڑی اگر مگر کے بعد اس نے اپنا بوجھ اور ذمہ داری بڑی آسانی سے مجھے منتقل کر دی میں اسے راحت سمجھتے ہوئے ساتھ دے آیا مہد دلوانے کپڑے بدلانے جسم پہ آئل کے داگ دبے مٹانے کے دوران ہر ہر لمحے اپنے فیصلے پہ خوشی اور یقصی بڑھتی رہی آج اتنے سالوں بعد عجیب سا دن ہے میرے سر پہ بے کیف انتظار سے بھرا شاد کی نوکیں چھب ہوتا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ مجھے گل زمین سے بہت توقعات تھی اور میں نے کچھ بڑی آرزوں پال رکھی تھی بچپن کے کچھ مناظر کی تلخیر مجھے اس تجربے پہ اکسایا تھا آخر یتیم بچے پہ سبھی کیوں سختی کی نظر کرتے ہیں اسے نوکری کیوں بنا دیا جاتا ہے وہی اکیلہ تو اس بکشاہ پہ کام نہیں کر رہا تھا اور لوگ بھی تھے ان پر میرے نظر کیوں نہیں گئی اللہ جانے تجربات کا شوق تھا جو خود خدا نے مجھے سوزمائش میں ڈالنا تھا اللہ سے میرے تعلقات کبھی ایسے نہیں رہے کہ وہ ناراض ہو کر مجھے کسی تنگی یا ترشی میں ڈال دے وہ تو ہمیشہ مہربان سائے خوشگواہ جھنے اور زندگی بخش احساس کی طرح رگ رگ میں دوڑتا ہے اسے زیادہ مجھے کون جانتا ہوگا ہے اس سے میں اس سے میں نے کبھی آزمائش نہیں مانگی اندروں شاید کسی مفقر کا اثر ہوگا کہ کالریل کی بات ذہن میں اٹھکی ہی تھی کہ سب سے بڑھ کر عظمت یہ ہے کہ انسان خدا کی بنائی زمین کا کوئی نہ کوئی کونہ کوئی گوشہ استعمال کے قابل بنا دے قابل ایک کاشت بنا دے زیادہ غزہ کے قابل تو تب گل زمین کی زبان پر بہت کانٹے تھے ممکنہ دل بھی انہی سے بھرا ہوا ہو بات بات پر ایسا جملہ کہتا تھا کہ کان کی لو سرخ ہو جاتی دوسروں کے سامنے تو میں ڈرتے اس سے بات ہی کم کرتا تھا آتے جاتے بزار میں سین میں کمرے میں ٹی وی کے سامنے اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ کھیلتے باتیں کرتے جو وہ نہ سمجھتا بس کچھ نہ کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہنے کی کوشش کرتا پھر آشسہ آشسہ گل زمین اشارے پکڑنے لگا پھر پوچھتا لالا جب بات مجھے سنائیے نا میں سوچا کرتا انسان کی فطر بدل سکتی ہے اس کو ہر حال میں قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے زیادہ مفید اور زیادہ قابل قدر بشک تبدیلی کا عمل زمین میں بیج بونے اور پہلی کمپل نکالنے کے جیسا نازک اور بیعتبار ہوتا ہے ایسا کب ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے آپ اپنے بوئے پودے پہ وفا کے پھل کی امید لیے بیٹھے ہو اور پتا چلے وہاں تو بے وفائی کی کرواہت والا پھل آن لگائے یہ لمحہ مجھ پر نہ آتا تو کبھی سمجھ نہ آتی کہ بے وفائی کیا ہوتی ہے اس کی شکل اس کا رنگ کیسا ہے یہ کیسے دکھائی دیتی ہے یہ کیسے جسم و جان سے ہوتی ہوئی روح کا حصہ بنتی ہے سنا تو تھا دیکھا نہیں تھا مانا بھی نہیں تھا سوچا کرتا تھا لوگ بے وفائی کیسے کر لیتے ہیں یہ کیوں ہوتی ہے کب کب ہوتی ہے آپ دریا کے کنارے خوش کھونٹوں اور پیاسے من کے ساتھ گئے ہوں اور پتا چلے کہ دریا نے اپنا سارا پانی ہی روک لیا ہے ساری وفا خود ہی پی گیا ہے ساری تازگی اور ساری شہدابی خواب ہو گئی بے وفائی میں نے کبھی نہیں کی کرنے ہی نہیں چاہی اس کے اجزائی ترقی بھی نہ دیکھنے چاہے نہ ڈھوننے چاہے ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے اندر کی کسی کمزوری یا خوف سے ڈرتا ہوں بس اتفاقی جانئے کہ جس خیال کی جڑ میں بے وفائی کی دیمک کا گمان ہو میں اس سے دو قدم دور را بدل لیتا ہوں گلزمینی ایسا کیوں نہیں کیا بشک میں نے اسے کلاس روم میں بٹھا کر لیکچر نہیں دیئے سمجھایا نہیں نوٹس نہیں لکھوائے پر اسے جاننا تو چاہیے تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں وہ اتنے سال میرے ساتھ رہا اس کی زبان بدلی آتے ہیں بدلی رہن سین میں تبدیلی آئی مجھے کیا خبر تھی جینز کبھی نہیں بدلتے فطرت وہی رہتی ہے انسانی فطرت سے کوئی کیسے لر سکتا ہے اور میں تو ویسے بھی لڑائی میری مزاج میں نہیں میں نے گلزمین کو اپنے جیسا بنانے کی کوشی تو ضرور کی سکول سے جب جب کسی لر کے آتا گلی ملے میں کسی جڑپ ہوتی تو میں اسے کبھی ہلا شیری نہ دیتا ایک دن تو میں نے اس پر بظاہر بڑا ظلم کیا اس کا ماتھا سوجا ہوا تھا پتہ چلا کھیلتے میں کسی نے بڑی زور سے گین ماری گلزمین کا یقین تھا کہ اس لڑکے نے جانبوجھ کر یہ حرکت کی ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی تمام ویڈیوز کی نیوٹسٹیشن آپ کو ملتے رہے اور آپ ہم سے کنیکٹ رہے تو وہ پہلے بھی اسے اپنے جملوں سے نشانہ بناتا تھا ان کی بے اثری دیکھی تو گین کو تھیار بنا لیا بعض روحیں ہوتی ہیں ایسی دکھ دینے والی وہ دکھوں اور عزیتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر رکھتی ہیں پھر جملوں میں سجا سجا کر یہاں وہاں تقسیم کرتی ہیں جہاں جہاں دکھ کی کمی ہو رہی ہوتی ہے تب میں نے اسے ایسی آرٹن کی کہانی سنائی یہ سچی کہانی ایٹی فور میں امریکہ میں چھپی تھی وہ نو سال کا تھا تو اس کی ماں مرگی بارہ سال میں اس نے اپنا باپ کھو دیا پھر مسٹر اور مسٹر لافٹن نے اسے گود لے لیا اور کہا جب تک چاہو ہمارے ساتھ رہو سکول کے بچے رٹن کی اونچی ناک کا مزاک اڑاتے اس کے نام رکھتے تحقیر سے اسے اورفن برانٹ کہتے اس کا دل بہت چاہتا کہ ان سے لڑے مگر ہمیشہ مسٹر لافٹن کا جملہ اس کی راہ روک لیتا یاد رکھو چانگ کو لڑائی تو ہر آدمی کر سکتا ہے مگر براد بھی وہ ہے جو اسے بچ سکے گلزمی کو یہ بات سمجھ آئی تو بے اختیار بول پڑا مگر لالا مجھے تو براد بھی نہیں بننا ایسے بڑوں کو ان کے چھوٹے کھا جاتے اس بات کی تہم میں چھپے درد کا مجھے کل ہی پتا چلا جب میں بخت گل مصری سے عرصے بعد ملا گلزمی کا دو ہفتوں سے کچھ پتا نہیں تھا اور میں اسی بارے مجھ سے پوچھنے گیا تھا بخت گل بیمار تھا مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھا بولا گلزمی درخت یاسا شاندار نکلا ہے پچیس سال کا جوان آدمی ہے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گیا تم نے اس کا بہت خدمت کیا بہت پیار کیا وہ تم سے بہت تنگ تھا تنگ تھا یہ بات میرے لئے صدمے کا باعث تھی ہاں تنگ تھا اس نے خود مجھے بتایا وہ دو فتے پہلے میرے پاس آیا تھا کوئی کوئی کہتا تھا میرے پاؤں میں اس نے بیڑییں ڈال دی ہیں اتنا پیار تو میرے باپ نے نہیں کیا یہ میرا لالا کس مٹی کا بنا ہوا انسان ہے اف بھی نہیں کہتا مجھے آتھ کے چالے کی طرح سنبھال کے رکھا ہے مگر وہ ہے کہاں میں نے گل بخ سے پوچھا دو ہفتے ہو گئے صاحب اب صبر کر لو وہ جانے کدھر ہوگا آئے آئے نہ آئے نہ آئے مجھ سے تو اول تو ملتا ہی کم ہے جب ملتا اپنے ماں باپ کے بارے میں ضرور پوچھتا تھا اور میں جو بات اسے چھپاتا تھا پھر کسی روز یہی وقشاہ میں کسی کے موں سے کچھ الٹا سیدھا نکل گیا تو اس نے بولا میری آنکھوں میں خون سے بڑی دو لاشے ہیں ایک جلا ہوا گھر ہے گھر میرا اپنا ہے اور لاشے میرے اببہ اور امہ کی ہیں جب وہ یہ بولا تھا تو اس کی آنکھوں میں خون تھا اور آگ تھی کوئی کیا کرے ہمارے تو رسم بھی ایسی ہی ہے رواج بھی ایسا ہی ہے جو جو ہم میں ہے ہم اس روایت کو نبھاتے ہیں خاترین حضرات وقت کی قلت اس کا حصہ یہاں مکمل کرنا ہوگا ادھورہ چھوڑنا ہوگا اور اگلے پر ہم سیگمنٹ میں اسے مکمل کرتے ہیں اختراباب کو دیجئے اجازت گلزمین کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اسلام